بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمہ بنت بکر یاد رکھے کہ محبت اور خیر قاہی کا پیمانہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں یہی ہوا کرتا ہے دوست کی بیٹی ہے صدیق اکبر کی بیٹی ہے اور بیوی کی بہن ہے دوست کی بیٹی اور بیوی کی بہن کے ساتھ خیر قاہی کیا ہو رہی ہے ان کو بھلائی کی تاقید دربیت تذکیہ اللہ ہمیں اپنی بھلائی اور اپنی خیر قاہی کا پیمانہ یہ بنانے کی بھی توفیق کتاب فرماتے ہیں حضرت اسمہ بنت بکر رمبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتی ہیں آپ فرماتے ہیں اسمہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ بالک ہو جائے تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس سے زیادہ پہلے آپ نے اپنے چہرے کے گر اور پھر آپ نے اپنی کلائی پر چار انگلیوں کا ہلکہ باندھ کر اشارہ کیا اسمہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ بالک ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ ظاہر کرے اور یہ کس کے سامنے ہیں یہ اپنے گھر کے مہرم مردوں کے سامنے کے دائرہ اکار شہر کے علاوہ کی دائرہ اکار بتایا جائے باپ بھائی بیٹا بیٹا اور بھائی جب بالک ہو جائیں بھانجے بھتیجے جب بالک ہو جائیں چچا مامو باپ یہ وہ سارے دائرہ اکار ہیں جن کے سامنے اس سے زیادہ ایک مسلمان بالغ عورت کے لیے کھولنا اور ظاہر کرنا جائز نہیں ہے یہ اس کے ساتر لباس اور لباس تقوی کے حوالے سے حدیث کے حالفاظ اور تاقید اسمہ بنت بکر کو موجود ہے اللہ вот اللہ ٹہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ with sixcribed